بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ کی فائنل ٹرم کی تیاری اچھے سے چل رہی ہوگی سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لیکچر نمبر سیونٹی پائیو اور سیونٹی سیکس کو ڈسکس کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم انٹرول کی ٹائپس پڑھیں گے کہ جب دو ایونٹس اکر ہوتے ہیں تو ایونٹس اکر ہونے کے بعد وہ کن کن ٹائپس میں اکر ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایونٹ ایونٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کا ٹائم انوالو ہو جائے کوارڈنٹس سسٹم میں تو اس صورت میں ہمارے پاس وہ جو ایونٹ ہوتا ہے وہ فور ڈی یعنی آر کی پاور فور آر فور یہاں سے مراد فور کوارڈنٹس سسٹم ہے تو وہ دو ٹرم میں کٹیگرائز ہو جاتا ہے ایک کو ہم ٹیمپورل ایونٹ کا نام دیتے ہیں یا ٹیمپورل کوارڈنٹ کا نام دیتے ہیں اور ایک کو ہم کیا نام دیتے ہیں سپیشل کوارڈنٹ کا نام دیتے ہیں یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اگر آپ کا کوارڈنٹس سسٹم میں ٹائم بھی انوالو ہو تو اس صورت میں آپ ڈسٹنس کیسے نکالتے ہیں دو ایونٹ کے درمیان اور ایونٹ کے درمیان ڈسٹنس ہم نے نکالنا سیکھا اور ساتھ ہی ہم نے لیندھ بھی دیکھی ریلیٹویسٹک لیندھ دیکھی تو لیندھ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ٹائم ہے جو سیمبل اس کے ساتھ سائن اس کے ساتھ آئے گا اپوزٹ باقی کے ساتھ آ جاتے ہیں یعنی جو سپیشل سپیس میں جو ایونٹ کوارڈنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیفرنٹ سائن آئیں گے اگر اس کے ساتھ پلاس ہے تو باقیوں کے ساتھ مائنس آ جائے گا تو اس کو ہم نے لیندھ آف انٹرول بھی دیکھا تھا اس کی لیندھ آف انٹرول کے لیے کیا کر لیتے ہیں اس کا ڈیسٹنس ڈی یعنی ڈی ایس کا سکیر ہم لے لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ کا کیا آتا ہے لیندھ آف انٹرول آ جاتا ہے یعنی تمام انٹرول کی لیندھ کا فارمول آ جاتا ہے تو ابھی اسی فارمولے سے ہم نکالنا سکھیں گے کہ یہ جو لیندھ آف انٹرول ہے ان کی ٹائپ کون کونسی ہیں تو سننٹس یہاں پر ڈی ایس کی ویلیو تین طرح آ سکتی ہے پلاس میں آ سکتی ہے یعنی اگر اس میں دیکھیں تو زیرو آ سکتی ہے پازیٹیو آ سکتی ہے یا پھر نیگٹیو آ سکتی ہے یعنی یہی تین پاسیبیلٹیز ہیں پازیٹیو میں نیگٹیو میں یا زیرو آ سکتی ہے ان سب کو سالت کرنے کے بعد جو آنسر آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو انہی سے لینکٹ آپ کے یہ انٹرول ٹائپس ہیں اگر تو نیگٹیو آ جاتی ہے یعنی یہاں پر زیرو آ جاتا ہے تو ایسے ایونٹ کو ہم سپیس لائک کا نام دیں گے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا ادھر بتا بھی دوں سپوز یہ ہمارا کورنیٹ سسٹم ہے اب جنرلی ہم سپیس تک تو ڈرا کر سکتے ہیں فور ڈی تو ہم ڈرا نہیں کر سکتے اس کو جسٹ امیجن کرتے ہیں کہ جو فور کورنیٹ سسٹم میں آپ کا ٹائم ہے اگر آپ کا اس سپیس کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایونٹ آ جاتا ہے اس میں تو وہ آپ کا ٹائم لائک آئے گا کہے گا ٹائم لائک اگر اس سے باہر آ جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے ادھر آ جاتا ہے یعنی سپیس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس سے باہر آ جائے تو اس کو ہم سپیس لائک کہیں گے ٹھیک ہے یعنی سپیس سے باہر والا سپیس لائک سپیس کے اندر والا ٹائم لائک اور اگر ان اگزیکٹ لائن پہ آ جائے یعنی ڈسٹنس زیرو ان اگزیکٹ لائن پہ ایونٹ آ جائے تو وہ آپ کا کیا ہے گا لائٹ لائک ایونٹ آئے گا یعنی اسی یہ ایک لائٹ ہے نا رے ہے اسی رے کے اوپر آئے تو اس کو ہم لائٹ لائک ایونٹ کا نام دیں گے تو یہاں پر لائٹ لائک ایونٹ کب ہوگا جب ڈی ایس کی ویلی زیرو ہو اسی سے یہاں پر آپ زیرو رکھ کے ویلی زیر نکال سکتے ہیں وہ سارا یہ ساری ادھر آ جائیں گی تو وہ باقی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا یہ سری مائنس والا پلس میں آ جائے گا تو وہ اس سے آپ نکال سکتے ہیں خیر تو سپیس لائک میں کیا ہوگا ڈی ایس لیس دن زیرو ہوگا ٹھیک ہے جی لائٹ لائک میں کیا ہوگا ڈی ایس از ایکل ٹو زیرو ہوگا ٹائم لائک میں کیا ہوگا ڈی ایس گیر جو ہے وہ گریٹر دن کیا ہوگا زیرو ہوگا تو یہ بھی آپ اس سے ایک سٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ڈی ایکس گریٹر دن زیرو لگائیں گے یہ گریٹر دن زیرو لگائیں گے تو باقی ساری ادھر آ کے پلاس ہو جائیں گی وہ ساری ادھر ہم نے لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ ایکسٹیکشن ہے یہ آپ ایسی لکھ سکتے ہیں تو سپیس لائک دیکھے گا میں نے بول دیا کہ اگر تو اس فریم آف ریفرنس کے اندر آپ کے ایونٹ لائک کر رہے ہیں تو تب وہ آپ کا کیا بنے گا سپیس لائک ہوگا اگر کوئی فریم آف ریفرنس فالو نہیں کر رہے یہ ایونٹ یہ اس فریم آف ریفرنس کو فالو نہیں کر رہے تو تب یہ آپ کا ٹائم لائک ہوگا ٹھیک ہے جی سمپل سی بات ہوگی کہ اگر فریم آف ریفرنس کو فالو کر رہے ہیں تو سپیس لائک ہے کلیر ہوگیا اگر وہ there is some frame of reference where ایونٹ اکر sorry اس frame آف ریفرنس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو سپیس لائک ہے frame آف ریفرنس کو کر رہے ہیں تو وہ ٹائم لائک ہے یعنی اس کے frame آف ریفرنس کے اندر رہے ہیں تو آپ کا ٹائم لائک ہے باہر ہے تو آپ کا سپیس لائک ہے سپیس لائک اور اگر light کے اوپر ہی یعنی اس ray کے اوپر ہی کر رہے ہیں if interval is zero یعنی interval کیا ہوگا zero ہوگا تو وہ آپ کا کیا آئے گا light like ہوگا ray of light can go from one event to other یعنی یہ ray of light جائے ایک event سے دوسرے event پہ جا سکتی ہے clear ہو گیا یہ سیمپل سا آپ کا topic تھا یہ آپ کا clear ہو گیا تو اس کی اس کا ایک اس کا ایک numerical ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سی سائز میں calculate d square from the event یعنی یہ دو event دی ہوئے e1 e2 تو یہ five جو ہے وہ time کو show کر رہا ہے one جو ہے wax ہے یہ yi یہ zi ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں فارمولا پتا ہے تو فارمولا ہم لگائیں گے find کیا کرنا ہے d square کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے event pair سے تو d square minus یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو distance ہم نے نکالنا سیکھا ہو ہے zero minus five آ جائے گا یعنی اس میں سے اس کو minus کر لیں گے یہ والا اس میں سے minus کر لیں گے two یہ اپنے سیکھا ہوئے distance p2 minus p1 p2 minus p1 یہ x2 minus x1 y2 minus 51 یہ اپنے سیکھا ہوئے ہے یہ ہم ساری چیزیں نکالیں گے تو یہ d square آ جائے گا یہ چونکہ zero سے greater ہے zero سے greater ہوگا تو یہ time lock interval ہوگا ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم اس پہ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا zero آ رہا ہے تو zero آپ کا light like event ہوگا next question show that simultaneous events have a space like interval تو simultaneous event mean یہ ہے کہ دو اگر event equal ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھا ویسے simultaneous کب ہوتے ہیں تو یہ ہم نے show کرنا ہے کہ یہ کیا ہیں space like intervals ہیں space like کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ zero سے less ہیں یعنی جواب آپ کا negative میں آئے گا تو یہ آپ چیک کر کے دیکھیں گا اس کو solve کر کے دیکھیں جواب negative are ہے جو کہ zero سے less ہے تو یہ آپ کا space like ہوگا ٹھیک ہے جی جی lecture number 76 ہے منکوسکی space time منکوسکی space time basically وہی چیز ہے جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہو کہ اگر آپ کا event x not x1 x2 اور x3 یعنی چار ڈیمینشنل میں ہو 40 ہو تو اسی space کو ہم منکوسکی space کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ basically کس نے بتایا تھا منکوسکی جو mathematician تھا اسی کے نام پہ یہ منکوسکی space کا نام دیا گیا ٹھیک ہے جی تو یہ time like dimension ہے ٹھیک ہے منکوسکی space it is the point carry group اس کو point carry group کے لئے بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی locally flat space time کیا ہے جی the use of منکوسکی space to describe physical system over finite distance applies only the newton newtonian limit of system without significant significant gravitation یعنی اگر ہم without gravitation physical system کو use کرتے ہیں منکوسکی space میں تو اس صورت میں اس space کو ہم locally flat space time کا نام بھی دیں گے ٹھیک ہے without اس میں جو چیز یادر کرنا لی without significant gravitation in the presence of gravity space time is described by curved four dimensional manifold for which tangent space to any point is a four dimensional منکوسکی space اگر تو آپ کی gravitational force present ہے تو اس صورت میں منکوسکی space ہم کتنی dimension میں use کریں گے four dimension میں use کریں گے اور اس space کو منکوسکی space کا نام دیں گے ٹھیک ہے this structure of منکوسکی space is still essential in this description of general relativity تو اس کی mathematical ہم دیکھ لیتے ہیں definition a four dimensional coordinate system while the axis are یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا c جو ہے وہ آپ کی speed ہے t for time ہے x y z یہ ان کے coordinate آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی arc length بھی وہی ہے جو پیچھے آپ نے پڑی ہے یعنی وہ relativistic length تھی یا ہم نے interval جو دیکھے تھے یہ same as as ہی آپ لکھیں گے اور اس کو اگر ہم matrix میں لکھنا چاہیں matrices میں لکھنا چاہیں تو matrix میں same جیسے آپ نے diagonal matrix لکھا تھا اسے ہی لکھیں گے لیکن یہاں پر minus one minus one minus one پہلے والا time جو ہے وہ آپ کا plus میں باقی سارے minus میں اگر آپ کا time minus میں باقی سارے کیا ہو جائیں گے پلاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے آپ نے تو اس کو ہم اس سے بھی denote کرتے ہیں اور اس کا inverse دونوں کا same ہوگا یعنی جی اگر آپ اس کا inverse لیں گے inverse بھی یہی آئے گا ٹھیک ہے جی ہوفلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ آسان سا لیکچر تھا آج کا تو currently چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے